وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین ارواعث فیہم رسولا رسولا من انفسهم يتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الكتاب والحکمت وان کانو من قبل لفی ضلال مبین وبلغنا رسولهن نبی کریم ونحنو على ذالک من الشاہین آمین وقاللہ وملائکہ ہی نسلیون علی النبی یا ایہاں لذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیمہ الصلاة والسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ یا حبیب اللہ ملاد شریف کی مبارک اور رحمتیں والی سعادتوں والی اور رحمتیں بکھیرنے والی راتیں آ چکی ہیں دیکھیں کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کے ابھی سردیوں کے دن ہیں لیکن فضا میں ایک عجیب قسم کی بہار ہے ایک ہوا میں میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں باوجود کہ موسم ٹھنڈا ہے لیکن ہواک میں کچھ ایسی بات ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کو نبی پاک علیہ السلام کے میلات کی برکت نصیب ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی میلات کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروقت محفل میں تشریف لانے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیتِ طیبہ سورت نمبر تھری اور آیت نمبر وان ہنڈر سکٹی تھری آپ حضرات خدمت میں تلاوت کی ہے اور یہ وہ آیتِ طیبہ ہے جس کو عموماً اور قصد کے ساتھ میلات کے موقع پر تلاوت کیا جاتا ہے میں نے بھی اسی آیتِ کریمہ کو تلاوت کر کے اور اس وقت مکمل توجہ کے ساتھ میری بات کو سننے کی کوشش کریں گے اور میں حیران ہوتا ہوں ان باتوں پر جس وقت ساتھی ان سے پوچھ رہا تھا تو ایسے ذکر کرو کہ جیسے دیوانیں کرتے ہیں یہ جس وقت بندے نے مجھے سوال کیا تو میں نے اس وقت میرے دل میں جو پہلا خیال آیا وہ یہ آیا کہ میں یہ بات ذکر کے موقع پر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نبی پاکستی صاحب کی عدیث موجود ہے اس لئے میرا یہ گمان کہتا ہے جو یہاں موجود ہو کر یہاں موجود نہیں ہوتے اس لئے گزارش کروں گا کہ میری طرف توجہ رکھیں جو بات کروں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نہ سمجھ آئے تو نوٹ کریں کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی یہ پوچھ نہیں ہے پھر درس کے بعد میں جیسا کہ عرض کرتا ہوں تو مجھ سے پوچھیں اللہ تعالیٰ قرآن جید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے بڑی شان والا رسول جو انہی میں سے تھا مبعوث فرمایا بھیج دیا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دُلَالٍ مُبِينَ اور اس سے پہلے بے شک یہ کھلی گمراہی میں تھے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیتِ طیبہ کا مختصر سا ترجمہ ہے جو میں نے آپ حضرت فدمت میں تلاوت کیا ہے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ایسا ہے کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو تلاوت کا نیا مزا جب آپ اس کو سمجھنے بیٹھیں گے تو سمجھتے وقت آپ کو نئی باتیں سمجھ میں آئیں گے اور ایک نیا سرور آئے گا شرط یہ ہے کہ آپ اس کو ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں اگر آپ اس کو ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ پڑھنے کا مزا نیا ہر مرتبہ سمجھنے کا مزا نیا اور نئے سے نئے موتی حتیٰ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو کلماتِ طیبات ہیں جو الفاظ ہیں جو ورڈز ہیں قرآن کے ان کے ایٹین تھاظنڈ میننگز ظاہر کے ہیں اور ایٹین تھاظنڈ میننگز باطن کے ہیں جو اس وقت تک دریافت ہوئے ہیں اور ابھی لوگوں نے غوتہ لگایا ہوا ہے ابھی اور موتی چن رہے ہیں اگر ایک ایک لفظ کے ایک ایک کلمے کے اتنے اتنے ہزار مانا ہوں تو قرآن نے یہ جو سورتوں کے اول میں جو حروف مقتیات اس عمال فرمائے ہیں یہ جو حروف مقتیات ہیں یہ خود ایک موجزہ ہے اللہ ماں بیضاوی نے لکھا ہے اللہ ماں بیضاوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان حروف مقتیات کو سورتوں کی ابتدا میں کیوں رکھا یہ حروف مقتیات جیسے ہیں اس کو کہتے ہیں حروف مقتیات کہتے ہیں یہ کیوں اس کو رکھے کاف کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے کہا اس کے مطلب تو بہت سارے ہیں لیکن ایک وہ بات بھی ہے جو ہمارے سمجھ نے کیا وہ کیا ہے کہا کہ اللہ تعالی نے سورتوں کی ابتدا میں یہ حروف رکھے حروف کون سے حروف کہا جن سے تم بھی جملے بناتے ہو لفظ بناتے ہو کلمے بناتے ہو ورڈز بناتے ہو سنٹنسز بناتے ہو نا وہی حرف تمہیں بتاتے ہیں تم بھی علی باطا سارے اپنے اپنی باتیں بناتے ہو نا تمہارے جو ورڈزیں عربی کے وہ بھی اسی علی باطا سے بنے ہوئے ہیں اور میرا کلام بھی دیکھنے میں علی باطا سار سے بنا ہے یہ ان کافروں کو اس طرف دعوت ہے کہ کلام تمہارا بھی علی باطا سارے سے مرکب ہے کلام میرا بھی علی بات آسا سے مرکب ہے قرآن بھی علی بات آسا سے مرکب تمہارا بھی علی بات آسا سے مرکب ہے لیکن فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِهِ لاؤنا اس کی مثل یہ ان کو چیلنج ہے تو اگر علی بات آسا کی مثل کو نہیں لا سکتا تو کلموں کی مثل کون لائے گا اس لئے قرآن کو سمجھنے لگے تو پھر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے سمندر میں جتنا آپ غوطہ لگاتے چلے جائیں اور نیچے چلے جاتے جائیں تو پھر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں اور پھر ایسی کیفیت ملتی ہے بندے کو ایسا مزہ ملتا ہے کہ کوئی سمندر میں ڈوبے تو اوپر نکلنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کے سمندر میں جون جو ڈوبتا چلا جائے اس کا دل کرتا ہے کہ ابھی اور گہرائی میں جاؤں دیکھوں آگے کیا ہے تو قرآن جید ارشاد فرماتا ہے مومنین پر اللہ کا بڑا احسان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَصَ فِيهِمْ رَسُولَ کہ جب اس نے اپنا رسول مومنین میں مبوس فرما دیا لیکن کون سا رسول کا بڑی شان والا میں کہتا ہوں کہ رسول کہتے کسے رسول ہے کون کا رسول اس کو کہتے ہیں جو بڑی شان والا ہو جو عام شان والا اس کو رسول کیا کہیں گے رسول کون ہے کا رسول وہ ہے کہ اس کو اگر سادے لفظ میں کہوں نا تو یوں کہوں گا کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی رسول کہتے کسے کا رسول وہ ہے جو اللہ کی بئی سے ریولیشن سے اس کا رب کا میسیج لوگوں تک پہنچائے لیکن ایڈیشنل اس میں ایک ایڈیشنل بات ہوتی ہے وہ کیا کہا کہ اس کے پاس اپنی شریعت ہوگی اپنی کتاب ہوگی نبی کس کو کہتے ہیں کہ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس بات کرنے کے لیے میسیج دینے کے لیے اللہ کی ریولیشن ہو پر جو پریچنگ ہے جو وہ میسیج دے رہا ہے وہ پچھلے نبی کا ہے نئی شریعت نہیں آئی ہے شریعت پرانی ہے لیکن اس کی بات جو وہ بات کر رہے وہ اللہ کی وحی سے کرتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے مقابلے میں رسول کو درجہ بڑا دیا جائے گا ہمارے ہاں یہ بیس ہے عقائد میں کہ کیا نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے یا نہیں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو نبی ہے وہ رسول ہے جو رسول ہے وہ نبی ہے لیکن علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی رسول ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی رسول بھی ہو اسی وجہ سے نبیوں رسولوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کم ہو بیش ہے لیکن رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے بات ہے جو آپ کو یاد ہوگی ہماری تنسلی کلاس میں ایک دفعہ اس کا ذکر چلا تھا وہ میں نے یہ عرض یہ کیا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر رسول نئی کتاب والا ہوگا اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اگر رسول اسے کہیں جس کے پاس نئی کتاب ہو تو پھر مجھے بتاؤ کل آسمانی کتابیں کتنی ہیں کہ وہ تو ایک سو چودہ ہیں کہتے ہیں رسول جو ہیں وہ تین سو تیرہ ہیں تو آسمانی کتابیں ایک سو چودہ ہیں تو پھر رسول کے لیے صاحب کتاب ہونا تو ضروری نہ ہوا یہ مسئلہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ ڈسکرس کریں گے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں واپس اپنے گھر لے کے جائے تو وہاں پر تسلیس ہے کیونکہ بات ہوتی ہے دعلوم کی اپنی برکت ہے یہاں پر اتنی تفصیل کے ساتھ تسلیس سے بات نہیں کہا سکتے اگر دوسرا کوئی مضمون چھیڑیں تو پھر وقت نکل جاتا اور پھر اس کے بعد دوسرے تلیب آج جاتی ہے چلو کار گو چھوڑ پھر بات دیر ہو جاتی ہے عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول کہتے ہی اس کو ہیں جو شان والا ہو لیکن رب یہاں کیا کہہ رہا ہے وَبَعَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا رَسُولًا بڑی شان والا بڑی شان کا ترجمہ کیسے کر رہا ہوں کہا یہ لام کے اوپر جو تنوین آئی ہے نا دو زبر آئی ہے نا یہ بتا رہی ہے تنوین تکثیر کے لیے بھی ہے تنوین تحقیر کے لیے بھی ہے اور تنوین تعظیم کے لیے بھی ہے یہ جو تنوین ہے کون سی اکات یہ تنوین تعظیم ہے اس وجہ سے میں مانا کرتا ہوں بڑی شان والا اب نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ ذرا توجہ سے سننا ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ رسول سارے ہی شانوں والے ہوتے ہیں لیکن رب نے دیکھا جب رسول کہا تو بہت سارے رسول اور بھی موجود ہیں اگر صرف رسول کہنے پہ بات ختم کی جائے تو ممکن ہے لوگ یہ سمجھیں کہ رسول رسولوں جیسے ہوتے ہیں اس لئے بتا دوں یہ رسول تو ہے پر بڑی شان والا رسول ہے ویسے ہر رسول کو شان والا کہتے ہیں لیکن جب بہت ساری شانوں والے کٹھے ہو جائیں ان میں ہمارا رسول سارا رسولوں کا امام ہے سارے رسول شان والے ہیں لیکن ہمارا رسول ان میں کھڑا ہو جائے تو پھر اس کی شانِ رسالت اس کا مقام تِلْكَ الرُسُولُ فَضَّلْنَا بَادَهُمْ عَلَىٰ بَاد اے پیارے اس رسولوں کی جماعت کی طرف نظر کر ان کو دیکھ ان میں ہم نے بعض کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَا عَبَادَهُمْ دَرَجَاتِ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن سے رب نے باتیں کی ہیں کلام کیا ہے رب نے مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ جن سے رب نے باتیں کی ہیں لیکن بعض ایسے ہیں وَرَفَا عَبَادَهُمْ دَرَجَاتِ اور بعض ایسے ہیں یعنی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ جن کے درجے کو رب نے درجوں بلند کیا ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے دیکھیں تِلْكَ الرُسُولُ فَضَّلْنَا بَادَهُمْ عَلَىٰ بَاد تِلْكَ الرُسُولُ تِلْكَ کیا ہے یہ تِلْكَ ہے اس میں اشارہ اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ کب استعمال کرتے ہیں آپ اس وقت اس میں اشارہ کے استعمال ہوتا ہے دیمونسٹریٹیو ناؤن یہ کب استعمال ہوگا جب آپ کسی چیز کو دیکھ سکیں کسی چیز کی طرف اشارہ کر سکیں اگر آپ کو نظر نہ آتی تو اشارہ میں کوئی یہ دیوار کے پیچھے وہ جو بٹن لگا ہوئے کوئی کسی کو نظر آیا یہ کہنے کہ آپ کوئی تک ہے میں کہہ سکتا ہوں یہ دیوار کے پیچھے نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کو نظر ہی نہیں آرہا تو نہ مجھے نظر آئے نہ آپ کو نظر آئے نہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا وہ نظر آئے تو پھر اشارہ نہیں کیا جا سکتا اشارہ کس وقت کیا جا سکتا ہے جب اشارہ کرنے والے کو بھی جس کے لئے اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی اور جو کچھ اشارہ میں آرہا ہے وہ چیز بھی نظر آ رہی ہو تو اشارہ کیا جاتا ہے رب نے جب اپنے حبیب کو کہا تل کر رسول ہو کیا مطلب نکلے گا مطلب یہ نکلے گا کہ انبیاء و مرسلین کی جماعت اس دنیا سے جا کے اپنی اپنی قبروں میں جا کے سوچ چکے ہیں پر محبوب تجھے تو وہ نظر عطا فرمائی ہے کہ تو یہاں زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش برین کو دیکھتا ہے نا اس لیے تجھے کہتا ہوں ذرا دیکھ تو صحیح دیکھ تل کر رسول ہو فضلنا بعدہم علا بعد ان کے بعض باعث سے افضل ہیں اور تیری رہ جاتی ہے تو تیرے درجوں کو اتنا بلند کیا ہے اتنا بلند کیا ہے تیرے درجے بڑھتے ہی چلے جائیں گے درجوں کی حد بندی کی ہی نہیں ہے میں کل بھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ درود کا معنی یہ ہے کہ رب سے یہ دعا کریں کہ مولا کریم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرتا جا اور رب کا یہ وعدہ درود جو ہے یہ رد ہوتا ہی نہیں درود ایک ایسی عبادت ہے جب بھی کی جائے جیسے بھی کی جائے جہاں بھی کی جائے قبول ہی قبول اب رب ہر لمحے میں اگر اپنے حبیب کے بارے میں کی گئی دعا کو قبول کر رہا ہو اور ہر وقت درجے بڑھا رہا ہو بڑھاتا چلا جا رہا ہو تو آپ اندازہ فرمائیں پھر کہ محبوب کے درجے رب بلند کرے تو کہاں درجوں کی کیا حد ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی نگاہ سرکار کے درجوں کو معاف دکتی نہیں مرحبا مرحبا بات سمجھائی کہ نہیں آئی اب اس موقع پر مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کہہ کر بڑی شان والا کہا رسول کہہ کر بھی رب نے یہ بات رکھی کہ رسول تو ہے پر باقیوں جیسا نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو کوئی حق ہوگا کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا رسول ہمارے جیسا ہے یا ہم رسول جیسے بات سمجھ آرہی ہے کی نہیں آرہی یہ پیچھے والوں کو بھی سمجھ آرہی ہے کی نہیں آرہی سارے لانے نہ نہیں کام چلن لگا بات سمجھنے سے کام چلے گا میرے در دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی غور کریں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے توجہ کریں غور فرمائیں کہ رب نے اپنے حبیب کو رسول کہا رسول ہوتا بڑی شان والا ہے لیکن رب رسول کو رسول کہنے کے بعد بھی یہ فرماتا ہے بڑی شان والا رسولوں میں بڑی شان والا لیکن ہوا کیا اس باسا فیم رسولہ اب جب یہاں پر کہتے نا تو کہیں من انفسیہم جو انہی میں سے ہے یہاں پر آ کر مولی صاحب کو پھر بریک لگتی ہے کیا کہ دیکھا کہا ہم میں سے ہم میں سے تو جو ہم میں سے ہو وہ ہم جیسا ہوگا نا ایسا ہے کہ نہیں بھئی آپ دیکھتے ہیں کہ جو جس میں سے پیدا ہوتا ہے وہ جیسا ہوتا ہے جٹا نکر جٹ راجہ نکر راجہ انسان کے گھر انسان ہی پیدا ہوگا جانور کے گھر جانور پیدا ہوگا اب بیل کے گھر بیل پیدا ہوگا یا گائے پیدا ہوگی لیکن اسی کی برادری کی ہے وہ تو جس چیز میں سے جو نکلے وہ اسی میں سے ہے تو کہا کہ اب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے create کیا بھیجا لیکن جب بھیجا تو فرمایا کہ وہ تم ہی میں سے ہے جب یہ بات آئی نا انہوں نے کہا دیکھا ہم نہیں کہتے ہیں وہ ہم جیسے ہیں اس لیے کہ ہم جیسے جو ہم میں سے ہو وہ ہم جیسا ہے یہ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا understand کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں question پہلے understand ہوگا تو answer کوئی مزہ آئے گا نا آپ کو پتہ ہے بدقیدہ لوگ they try to say look Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ is saying رَبَّنَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ نبی پاک علیہ السلام is from them among them so whoever is like human son is human human daughter is human so جو جس میں سے پیدا ہوگا وہ اس جیسا ہوگا نبی پاک علیہ السلام انسانوں میں پیدا ہوئے اس لیے وہ انسان ہیں اور ہم جیسے ہیں اب وہ نتیجہ جو نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار ہم میں سے ہیں اس لیے وہ ہم جیسے ہیں تو ہم پہلے تو یہ کہیں گے کہ اس بات سے کتا نظر کہ ہم سرکار کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں تم ہمیں یہ بتاؤ کہ جس میں سے وہ اس جیسا ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹا پیدا ہو کے باپ جیسا برابر ہو جاتا ہے بلکہ جس دن اس کے گھر وہ پیدا ہوتا ہے اسی دن اس بات لکھا جاتا ہے کہ تُو بیٹا ہے تُو اس کا نوکر ہے جس دن وہ اس میں سے ثابت ہوگا اسی دن ثابت ہوئے تو ان کا نوکر ہے تو برابر کیسے ہے ایک جیسا کیسے ہوئے پہلی تو یہ بات ہے لیکن میں کہوں گا یہ مرتبے کی بات ہے نا اس مرتبے کی بات کو بعد میں دسکس کرتے ہیں کہ مرتبہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہو کر اس موقع پر یہ عقیدہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بشریت کے منکر نہیں ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام انسان نہیں تھے وہ بشر نہیں تھے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سرکار بشر ہی نہیں تھے صرف نور تھے یہ عقیدہ نہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے سرکار نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں نور بھی ہیں نور ہیں حقیقت سرکار کی جو پہلے ہے وہ حور ہے اور بعد میں صفتیں ایک صفت ہے بشریت بہت ساری صفات اور بھی ہیں تو ایک صفت بشریت وہ بھی ہے ہم مانتے ہیں ہم منقر نہیں ہے اس بات کہ مانتے ہیں بشریت لیکن تم یہ جو کہتے ہو تمہارا یہ جو کلیہ اور قائدہ ہے کہ جو جسمے سے ہو وہ اس طرح کا ہوتا ہے میں اس کا جواب عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ تمہارا قائدہ کلیہ نہیں ہے آپ اس کو قائدے کے طور پر ثابت نہیں کر سکتے کہ جو جس میں سے ہو وہ اس جیسا ہے یہ ثابت نہیں کر سکتے میرے طرح توجہ کریں کہ نہیں کریں اس کی دلیل کیا ہے میرے پاس میں آپ کے سامنے اسی دنیا میں بہت ساری چیزیں دکھاؤں گا کہ جو کسی میں سے ہو کر اس جیسی نہیں ہوں گی آپ توجہ ہے اور یہ فیضان عزت قبلہ مفقر اسلام کا یہ باتیں ان کی ہیں کیا مجھے بتاؤ تم کہتے ہو جو جس میں سے ہو وہ اس جیسا ہے مجھے بتاؤ کہ مٹی میں سے پانی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے وہ مٹی میں لیکن مٹی ہے پانی رہتا مٹی میں ہے رہتا زمین میں ہے لیکن مٹی کی قسم سے ہے آئل رہتا کدھر ہے مٹی میں زمین میں زمین میں سے نکل کر زمین جیسا ہے یہاں ماری طرف توجہ ہو لگ گیا ہون رام آگیا ٹھیک ہو گیا نا ہون ماری طرف توجہ ہو میرے طرف دیکھو ایک بچہ چلنا شکر کرتے تھا آپ سارے اس کا تماشا تھے کتنی قیمتی بات ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کتنے مسائل آل ہوتے ہیں مرتب توجہ کریں کتنی قیمتی بات آپ کے سامنے رکھی ہو اور آپ اس کے دیدار کریں ایک دفعہ پھر کروں کیا اس میں پڑا ہوا ہے مرتب توجہ کرو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو جس میں سے ہو ضروری نہیں کہ وہ اس جیسا ہو کیوں میں نے یہ مثال دی ہے کہ پانی مٹی میں رہتا ہے پر مٹی جیسا نہیں ہے آئل آپ کا جو پیٹرول ہے یہ مٹی میں رہتا ہے پر مٹی جیسا نہیں ہے میٹل مٹی میں رہتا ہے پر مٹی جیسا نہیں ہے اور گولڈ بھی مٹی میں رہتا ہے پر مٹی جیسا نہیں ہے اسی طرح ہمارے آقا انسانوں میں سے ہو کر انسان ہو کر ہم جیسے نہیں ہیں گولڈ اسی مٹی میں رہتا ہے جس مٹی پر آپ قدم رکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن جب اسی مٹی کو چھانتے ہو تو پتہ چلا مٹی ادھر گئی اور گولڈ ادھر گیا مٹی کی ایک پینی قیمت نہیں پڑتی اور وہی جو گولڈ ہے وہ لاکھوں میں بکتا ہے اگر مٹی میں سونا رہے تو سونے کی قیمت کم نہ ہو مصطفیٰ کریم انسانوں میں آ جائے تو مصطفیٰ کی قیمت گر جائے گئے دون جہاں تو نظر سے گزر تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا تیری ہر جگہ دیکھیں نلالی پھبن پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا اور تم بات کرتے ہو کہ نبی جیسا کون ہے تم داڑی کے زور پر نبی جیسا بننا چاہتے ہو مسلح کے زور پر کتابوں کے زور پر علم کے زور پر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نبی جیسے ہو سکتے ہیں آؤ تمہیں بتائیں میراج کی رات نے یہ فیصلہ کر دیا جب نبی پاک علیہ السلام مسجد حرام سے چلتے ہیں ستر ہزار فرشتے ساتھ ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے یہ میری بشریت کی میراج ہے آؤ بشریت کے تاوے پر جو میرے برابر ہونا چاہتا ہے میرے ساتھ چل کے دکھائے سارے لوگ مکہ میں کھڑے رہے گے سرکار مسجد حقصہ پہنچ گئے جب مسجد حقصہ میں جا کے کھڑے ہوئے کہا کہ اب آگے چلنا ہے اب نورانیت کی نور ہونے کی اب معاملہ ہے جو نور ہونے کی بنیاد پر میرے ساتھ چلنا چلتا ہے چلے اب جبریل ساتھ ساتھ ہے ایک نبی چلے پہلے آسمان پر دوسرے چلے دوسرے آسمان پر تیسرے پر چوٹے تک پانچے تک دولہ سے کوئی کہہ دے پیارے سواری روکو دولہ سے کوئی کہہ دے پیارے سواری روکو مشکل میں ہیں بھراتی پرخار با دیئے ہیں یار سلام ذرا آہستہ چلے اتنی تیز چلتے ہیں کہ ہماری پرے پرواز آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی سرکار بتاتے ہیں کہ یارو تمہیں بھی ساتھ لے کے چلنا ہے پر دنیا کو بتانا ہے کہ نبی اور رسول میرے ساتھ چلنے لگے تو کوئی پہلے پہ کوئی دوسرے پہ رہ گیا مولوی تُو کیا بات کرتا ہے جب صدرات المنتحہ پر پہنچے جبریل ساتھ ہے کہا تُو انہیں نہ لے ابھی ساتھ ہے تیری تیری پرواز ساتھ ہے چل آگے کہا یار سلام اس سے آگے تو نہیں چل سکتا آگے نہیں جا سکتا کہا یار میں ساتھ ہوں کہا اس سے آگے جاؤں تو جل جاؤں گا اب یہ نوری ہے نا کہا کہ پہلی جو میراج تھی وہ بشریت کی تھی بشر رہ گئے دوسری میراج نورانیت کی تھی نوری رہ گئے اب حقیقت محمدیہ کی وہی لا مقا کے مقین ہوئے وہی لا مقا کے مقین ہوئے سرِ ارش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہیں جن وہاں جا کر لا مقا میں بیٹھے اور کہا یہ لا مقا یہ کس کے لیے ہے کہا یہ لا مقا کہتے ہی اس کے جہاں کوئی مقا نہ ہو کہا پیارے جہاں کوئی مقا نہ ہو اس کو تیرا مقا بنا دے گی اب پتہ یہ چلا بشری جس وقت میراج ہوئی بشر رہ گئے نوری میراج ہوئی نوری رہ گئے جب حقیقت کی بیعث چلی اس کے سرکار نے فرمایا اور میرے بارے میں بیعث کرنے والوں تو نوری ہو کہ بشری ہو دیکھ لو جہاں صرف خدا ہو لا مقا میں خدا کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں اب جب لا مقا میں گئے اس وقت پھر بیعث میں بندے پڑ گئے بندوں نے سوچنا شروع کیا کہ اب کیا کہیں بس پھر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف کہے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کیا کہیں اب کیا کہیں خیرت سے کہہ دو خیرت سے کہہ دو اکل کہتے ہیں اکل کو خیرت کہتے ہیں کہا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود سمت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے پوچھتے کیا ہو عرش پہ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں بھئی لا مقامیں کیسے گئے تھے وہاں تو کوئی برا کہ نہیں تھا کوئی جبریل نہیں تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا وہاں پہ گئے کہا پوچھتے کیا ہو عرش پہ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں کسر دنا کے راز میں اکلیں تو گم ہیں جیسی ہیں پر روح الامین سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں یہ یوں جو ہے نا اس طرح کیسے کسر دنا کے راز میں یہ رب نے جو فرمایا نا جب سرکار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اب زمین کے قصے پیچھے رہ گئے جنت کے قصے پیچھے رہ گئے آسمانوں کے قصے پیچھے رہ گئے مخلوقات کے قصے پیچھے رہ گئے مکان کی باتیں نیچے رہ گئیں لا مقامیں آئے اب رب فرماتا ہے کہ اب میرا محبوب میرے قریب ہوا دنا قریب ہوا اتنا قریب ہو گیا جیسے دو کوسے دو کمانے اتنی قریب ہو گئیں اس وقت کا منظرہ پہ پیش ہے کہا اس کو کیا کہیں جب سب کچھ پیچھے رہ گیا دنا فتد اللہ اس کا بارے میں آل عزت کہتے ہیں قصر دنا قصر کہتے ہیں پیلس کو پیلس کو تو دنا کا جو پیلس ہے نا جہاں سرکار کہے تھے قصر دنا کے راز میں اکلیں تو گم ہیں جیسی ہیں اکل تو سوچتا ہے پر کیا یار اس کے بارے میں کیا کریں چلو جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل صدیت المنتحہ تک گیا تھا اس سے کہتے ہیں پر روح الامی سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کے یوں اس طرح گیز ہے انہوں نے کیا آسان کی کوئی خبر نہیں کا جبریل بھی سراز سے واقف نہیں ہے اس لیے کہ سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ اے ابو بکر تو میری جلوت خلوت کا ساتھی ہے سفر و حضر کا ساتھی ہے ہر معاملے میں میرا ساتھی ہے میرے قریب رہا ہے لیکن تجھے بھی بتاتا ہوں میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ جانتا ہی کوئی اور جس کی حقیقت جبریل نہ پا سکے جس کی حقیقت صدیق نہ پا سکے اس کی مثل تو بنتا پھرتا ہے اس جیسا تو بنتا پھرتا ہے کہ میں نبی جیسا ہوں کون ہو سکتا ہے نبی جیسا اب اس موقع پر جنہوں نے یہ بات کہنا چاہیے من انفسیہم کہ وہ ان میں سے دیکھا اس لیے وہ ہمارے جیسے ہو گئے ان کو یہ سمجھانا چاہیے ایک اور بات میں کہتا ہوں لوگ آپ کو یہ بات کہ جی اگر نبی پاک علیہ السلام ہمارے رسول ہمارے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور وہ انسان نہ ہو وہ بشر نہ ہو اور ہماری طرح کی ان کی حیثیت نہ ہو ان کی کیفیات ہماری طرح کی نہ ہو تو پھر وہ ہمارے نبی رسول کیسے ہو سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں ہمارے درد کو نہ سمجھیں ہماری تکلیف کو نہ سمجھیں بھوک کو نہ سمجھیں اور پیاس کو نہ سمجھیں تو پھر ہماری وہ نبوت اور ہمارے رسالت کے وہ حقدار کیسے ہو سکتے کہ وہ ہمارے نبی بنا کر بھیجے جائیں اس لیے کہ جس کا نبی ہو وہ اس جیسا ہونا چاہیے تاکہ اس جیسی تکلیفیں اس پر گزریں تو وہ پھر لوگوں کو بتا سکیں اس تکلیف کا یہ علاج ہے میں ان سے یہ کہتا ہوں مجھے سوچ کے بتاؤ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر انسان ہونے کی بنیاد پر بشر ہونے کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمارا رسول ہم جیسا ہونا چاہیے تو پھر جبریل کیا کہے گا کہ میرا رسول بھی تو یہی ہے میرے جیسا ہونا چاہیے جن کیا کہیں گے میرا رسول بھی تو یہی ہے میرے جیسا ہونا چاہیے نتیجہ پھر کیا نکلے گا کائنات کا سرکار فرماتے ہیں میں تو ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو کائنات کی کون سی چیز ہے جو یہ نہیں کہیں گی کہ میرے رسول ہیں تو میری طرح ہونے چاہیے کائنات کا ہر ہر فرد اٹھ کے کہے گا میرے رسول ہیں اس لیے میری طرح ہونے چاہیے پر رب کہتا ہے میرا رسول کسی کی طرح بھی اس لیے کہ اس کو بے مثل و بے مثال پیدا کیا ہے حضرت حسان بن ثابت نے کیا خوبصورت بات کی تھی کائناک قد خلقتا کماتشاو یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے کائناک قد کائناک اکثر لوگ یہاں پہ یہ جو تشبیح کا جملہ اس کو کھا جاتے ہیں کائناک قد خلقتا کماتشاو کائناک ایسے لگتا ہے کہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے کیوں؟ سمجھے نا؟ وہ جو نات پڑی جاتی ہے ان کو تو ان کے رب نے ان کی مرضی سے بنایا ہے اس میں یہ بات ہونی چاہیے یہ شامل ہے کہ کائناک اگر پیچھے کائناک لگائیں تو پھر بات پوری ہوگی بہرحال میں اس موضوع پہ نہیں جا رہا میں تنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات مجھ اور آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ ہر بنتہ پھر اٹھ کر کہے گا جن اپنے طور پر کہیں گے فرشتے اپنے طور پر کہیں گے انسان اپنے طور پر کہیں گے پرندے اپنے طور پر کہیں گے اب بلپل اٹھ کر کہے کہ یار سلام میں بھی تو آپ کے نغمیں گاثتی ہوں میرے بھی تو آپ رسول ہیں مجھے درد ہو مجھے بھوک لگے مجھے پیاس لگے مجھے کوئی اپنی ماں سے جدا کرے مجھے کوئی پنجرے میں قید کرے تو میری تکلیف کے احساس کون کریں پر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آ پھر ارے جنگل کی ہرنی کیا خوبصورت بات ہے مجھے واقعہ یاد آ گیا عجیب منظر ہے عجیب منظر ہے وہ آپ نے واقعہ بہت مردہ سونا ہوگا کہ وہ ہرنی جو ہے غالباً وہ پکڑی کے کسی شکاری نے پکڑ لی سرکار پاس سے گزرے تو سرکار کی بارگاہ میں وہ ہرنی جو ہے وہ عرض کرنے لگی آپ اس کو ڈیر بھی کہتے ہیں اور گزیل بھی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے تو وہ کہنے لگی سرکار کو کہ یاد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ بھوکا ہے اس کو کہیں کہ مجھے دو منٹ کے لیے چھوڑے میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی سرکار نے شکاری سے نہیں پوچھا کہ میں اس کو کھولوں کہ نہ کھولوں اس کو کھول دیا وہ چلی گئی جا کر بچے کو دودھ پلا رہی ہے پیچھے جب وہ اس شکاری کی آنکھ کھول گئے اس نے کہا جی آپ نے کیوں کھولی ہے جی ہمیں پتا ہے شکار جو ایک دفعہ بھاگ جائے وہ واپس نہیں آتا اب تو واپس نہیں آئے گی انہوں نے کہا تمہارے شکار بھاگ جائے تو آتے نہیں ہیں ہمارے شکار ایک دفعہ چڑ جائیں تو پھر کہتے ہیں زبا کر ڈال مگر دام سے آزاد نہ کر مرحبا مرحبا زبا کر ڈال مگر ہمارے جو شکاریں وہ ایسے ہیں کہ وہ ہمارے شکار میں آ جائیں تو ہم بگاتے پھریں پھر بھاگتے نہیں ہیں وہ پکے ہوتے ہیں اور تو دیکھ میرے سے وعدہ کر کے گئی ہے جائے گی کہاں اتنی در باتیں ہو رہی ہیں وہ جو جانور ہے واپس آ گیا اور آ کر اسی اس نے جال میں اپنا پاؤں رکھ دیا اور کہنے لگی یار صلی اللہ باپس آ گئے اُس وقت وہ کہنے لگا یار جنگل کے جانور جن کی باتیں سنتے ہیں ان کا میں بات جو کہنے لگا تھا وہ کوئی اور تھی وہ بات کیا تھی وہ میں بات یعصد کرنے لگا تھا کہ تم جانوروں کی بات کرتے ہو کہ جانوروں کو رسول تو رسول ہے رسول تو رسول ہے رسول کے سابزادوں کی بات کہنے لگا تھا امامِ عالی مقامی امامِ حسن علیہ السلام امامِ حسین علیہ السلام مدینہ طیبہ کی بات ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس کوئی بندہ جانور کا نظرانہ لے کر آیا ہرنی کا بچہ لے کر آیا چھوٹا سا بچہ ہے سرکار نے پیار سے محبت سے وہ امامِ حسن کو دے دیا کہ انجوائے کریں گے امامِ حسن لے کر اندر چلے گے جب امامِ حسین نے دیکھا انہوں نے کہا نانا جی کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں حسن کو کچھ دیں مجھے نہ دیں آپ اندازہ فرمائیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس جانور کی ماں جانور جو ہے وہ اپنے دوسرے بچے کو لے کر آ رہی اور آکر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے سرکار نے پوچھا کیا ہے یہ کہا یا سلام حسن کے لیے تحفہ آ گیا تھا حسین کے لیے رہ گیا تھا میں اپنا بچہ نظرانہ لے کر آئی ہوں حسین کے لیے تم بات کرتے ہو نبی کی ہمارا نبی جانوروں کا رسول ہے لیکن جانوروں کا رسول ایسے ہے جیسے انسانوں انسانوں تم نے انکار کیا ہے پر جانوروں میں جانور اپنے بچوں کا نظرانہ لے کر حسنہ حسین کے خدمت میں آ رہے ہیں تم نے انکار کیا ہے پر جانوروں نے انکار نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ سرکش جنوں اور سرکش انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق مجھے مانتی بھی ہے اور میری عزت بھی کرتے ہیں اب اگر کائنات کا ہر بندہ اٹھ کر یہ کہے کہ سرکار میرے جیسے ہونے چاہیے تو یہ دعویٰ ان کا درست بنے گا کیونکہ ساروں کے سرکار لگتے ہیں اسی لئے فرمایا کہا کہ انسان تو وہ ہیں بشر تو وہ ہیں لیکن بشر ہو کر لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور جتنے لوگ ہو انسان ہو جن ہو فرشتے ہو تمہاری یہ احسیت نہیں کہ حقیقت محمدیہ سے واقف ہو تمہاری حقیقت صرف یہ ہے کہ خلق کا آقا کہوں تجھے تمہاری ڈیوٹی ہے تم اپنا آقا تسلیم کرو تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذبعفہ فیہم رسولہ کہ رب نے بڑا احسان فرمایا جو بڑی شان والا رسول ان میں سے انہی میں مبوس فرما دیا لیکن رب نے کیا فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے احسان کیا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر میں آپ کے سامنے آپ کے بچے کو ایک سویڈ دوں اور سویڈ بھی لولی پاپ دوں جو اس کے پاس جاؤ نا نائی کے پاس بھی بار بار کے پاس بھی تو وہ بھی فری دے دیتا ہے روپئیہ نے جناب دس لولی پاپ لبی جانے ہیں تیمیتو نے بچے کی دیتا بڑا احسان ہے بھئی بڑا توارے پھر پیوہ کی بھی آخہ ہوں کسی حقیر چیز پر آپ کسی پر احسان جتلانا چاہیں تو آپ کو حق ہوگا آپ کی سخاوت کو کہ آپ کسی گھٹیا چیز پر احسان جتلاتے پھریں سوال ہے کہ نہیں ہے اب میں آپ کو کہتا ہوں رب کائنات کون ہے یہ زمین کی جو وسطیں نا دیکھو تمہاری نگاہ جہاز پر بیٹھ کر بھی سفر کرتی ہے تو زمین کی دوسری حد نہیں دیکھ سکتی آج سیاروں پہ جانے والے جو ہیں وہ زمین کی حد کو ماپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ماپا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے سمندروں کی گہرائیوں کو نہیں ماپ سکتے آسمان کو دیکھو ستارے دیکھو آج تک کوئی آسمان پر بسنے والے ستاروں کی گنتی نہیں جانتا کہ کتنے ستارے ہیں چاند کی لمبائی چڑھائی کو کوئی نہیں جانتا جنت و دوزخ جس نے بنائی ہے جنت میں رہنے والا بندہ سرکار فرماتے ہیں جو جنت میں رہے گا اس کا گھر ایک بندے کا گھر اتنا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ کرے گا وہاں تک اسی کا گھر ہوگا جہاں تک نگاہ کرے گا اسی کا گھر ہے اب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کا اسٹیمیٹ کرو اگر عربوں کھربوں بندے ہوں جو جنت میں جائیں اور عربوں کھربوں بندوں کا یہ منیموم سٹیٹس ہے چھوٹے سے چھوٹا لیس جو ہے نا وہ سٹیٹس ہے کہ اس کا گھر اتنا بڑھا ہوگا باقی انبیاء و مرسلین کا اور اولیاء اللہ کا اہلِ بیتِ اتھار کا صحابہِ اکرام کا وہ سٹیٹس ہی لہتا ہے پھر اس جنت کے سو درجے ہیں اور ہر درجے کی اپنی پھر زمین و آسمان میں جتنا گیپ ہے نا اتنا ایک ایک درجے کے درمیان میں گیپ ہے اور مولا کریم تو اتنی بڑی جنت بنانے والا اتنی عزتیں دینے والا اتنی نعمتیں دینے والا تیری تو ان اللہ علا کلی شہن قدیر ہر چیز پر قدرت دکھتا ہے مولا کریم تو نے جنت بنائی تو جنت دینے کے وعدے کے ساتھ تو نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنی بڑی جنت اب دیکھ کر تم پر احسان جتلاتا ہوں احسان کرتا ہوں مولا کریم ایک انسان تُو نے بھیجا ایک انسان تُو نے بھیجا تو تُو نے کہا میرا احسان ہے اور گل پلے پہی کے نہیں پہی تو ساں کیا بتا دوبے پاسے جانے پہ ہو ہماری مرضی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ رب کی وہ جنت ذرا نظر کرو کہ جس کے صرف سو درجے ایسے ہیں کہ ہر درجے کے درمیان صرف جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے ایک بندے کا گھر اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک نگاہ کرے اسی کا گھر ہے اب سوچو کہ اس جنت کے دیتے ہوئے رب نے کہا کہ میں نے بڑا حسان کیا ہے ماں باپ دیئے بہن بھائی دیئے اولاد دیئے بچے دیئے خاندان دیا اچھے بینک پیلس دیئے پیسے دیئے رزق روزی دیا سب کچھ دیا دیکھنے کے لیے آنکھیں کھانے کے لیے آپ کو اللہ تعالی نے موہ عطا فرمایا یہ پیٹ عطا فرمایا سوچ سمد عطا فرمائی سننے کے لیے کان عطا فرمائے ایک بھی نعمت کو ذرا ایک منٹ کے لیے لیدہ کر کے دیکھو اپنی آنکھ کی نعمت کو لیدہ کر کے دیکھو اندے ہو جاؤگے کان کی نعمت کو لیدہ کر کے دیکھو تم بہرے ہو جاؤگے ڈیف ہو جاؤگے قدموں کی نعمت کو لیدہ کر کے دیکھو تم لنگڑے ہو جاؤگے ہاتھوں کی نعمت کو لعدہ کر کے دیکھو لنجے ہو جاؤ گے یعنی تمہارے پاس کچھ ایک ایک نعمت رب کی بڑی قیمتی ہے پر رب نے اتنی قیمتی نعمتیں دینے کے بعد کوئی حسان نہیں جتلایا لیکن ایک فرد کامل ایسا بھیجا ایک انسان بھیج کر رب نے کہا میں نے تم پر بڑا حسان کر دیا ہے نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا دوستو ذرا توجہ کرنا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں رب کی فیکٹری میں اگر اس سے زیادہ اچھا کوئی پیس ہوتا تو رب کبھی حسان نہ جتلاتا رب نے فرمایا وہ میری فیکٹری میں میرے جو کارخانہ ہے قدرت ہے اس میں جو سب سے بیسٹ پیس تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا مرحبا مرحبا رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ میری ہی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اللہ کی بارگاہ میں اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کوئی عام چیز ہوتے نا عام انسانوں کی طرح ہوتے نا تو رب حسان جتلاتا اگر میں اور رب کسی کو تحفہ دینے کے بعد حسان نہ جتلائیں تو رب ایک انسان کے دینے پر حسان جتلاتا یہ رب کی شان کے خلاف ہوتا لیکن سمجھ یہ آتی ہے رب نے کہا کہ ایسا محبوب تو میں نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے نا یہ تو کسی کے حصے میں آیا ہی نہیں ہے اس سے پہلے میں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کمبیش انبیاء جو اس سے پہلے والے تھے ان کو بھیجائی سے لیے تھا کہ میرا محبوب آنے والا ہے جا کے میرے محبوب کی آمد کی تیاری کرو لوگوں کو بتاؤ لوگوں کا ذہن تیار کرو کہ کوئی آنے والا ہے اور جس کے لیے میں نے ساری کائنات سجائی ہے وہ تمہیں دے دیا ہے عسان نہ جتنا ہوں یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کی نہیں آتی ہے اگر مصطفیٰ کریم سب سے بیسٹ نعمت نہ ہوتے تو رب کبھی نعمت دے کر عسان نہ جتنا ہاتا یہ تو کوئی بھی کسی کو کچھ دے آپ کسی پر کوئی مربانی کرتے ہیں اگر آپ اس پر عسان جتنا ہیں تو کوئی نکلتا ہے اسے عسان کا نتیجہ نہیں نہ نکلتا اس لیے کریم سے سخی سے کبھی یہ تحقہ نہیں کی جاتی کہ وہ مربانی کر کے عسان جتنا ہاتا ہے لیکن کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی جان پر کھیل پر کسی پر عسان کرے نہ تو پھر اس کا ذکر کرتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے بڑی بات ہو وہ قرار ڈالے تو پھر عسان کرتا ہے وہ جتلاتا ہے وہ بتاتا ہے رب نے چیز آجز نہیں کر سکتی مجھے تو کسی کا محتاج نہیں ہوں مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن محبت ایک چیز ہے یارو اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے محبوب کی بازی کبھی کسی نے اس طرح کبھی کسی محب نے محبت کی بازی میں یوں کیا ہے کہ محبوب اپنا ہو دے کسی کو دے ایسا کبھی دیکھا ہے کہ محبت کوئی کرتا ہو اور دے کسی کو دے یہ کبھی کسی نے نہیں کیا رب کہتا ہے میں عسان نہ کروں کیوں نہ کروں محبوب اپنا دے دیا ہے ہے نا بڑی بات حضرین محترم وقت ختم ہوا کہ رب کا عسان ہے اب رب نے فرمایا میں نے عسان کیا ہے نا تو علی المؤمنین یہ آخری بات ہے بات ختم کرتا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین کہ میرا عسان کس پر ہے مومن پر سویڈ میں بچے کی دیسانتے تھے کیوں بچہ ہی آرسی نا نیبر تو اس نے نہیں آکھن لگا اس کا مطلب یہ ہے ہم ملاد مناتے ہیں کیوں میراج مناتے ہیں کیوں حجرت مناتے ہیں کیوں رمضان مناتے ہیں کیوں فضائل مناتے ہیں کیوں سرکار کا ذکر کرتے ہیں کیوں اٹھتے بیٹھتے سرکار کی باتیں کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم جب دیکھتے ہیں اس آیت کی طرف تو ہم رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں مولا کریم تم نے ہمیں دیا ہے نا دیا ہمیں ہے اس لیے شکریہ بھی تو ہم نے ادا کرنا ہے نا جو بی ایمان ہو اس پہ رب نے نعمت نہیں کی وہ کیوں شکریہ ادا کرے سو جائیں بات کیا نہیں علم مؤمنین اور مؤمنین پر احسان ہوا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ جو بندہ میلاد بناتا ہے گلیوں میں نکلتا ہے سڑکوں میں نکلتا ہے روڈز میں جاتا ہے مسجدوں میں سرکار کا میلاد بناتا ہے گھروں میں مناتا ہے وہ بتاتا کیا ہے وہ اپنا گھرگاہ ڈریس بتا رہا ہے اور میں مومن ہوں رب نے مجھے مومن کہا ہے اس لیے میں میلاد بنا رہا ہوں تو جو میلاد کا انکار کرتا ہے آپ اسے پیس ہی نہ کریں آپ اسے کوئی پیس نہ کریں بلکہ اس کو تینکیو کہیں جب وہ پوچھے نہ کیوں کہہ رہے تینکیو ان کا یار ہم نے تیرا اڈریس نہیں پوچھا تھا تو انہیں خود بتا دیا ہے اس لیے تینکیو ہے کیونکہ یہ احسان مومنین پر ہوا تھا شکریہ بھی جس پر احسان ہوا اس کی ڈیوٹی ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس لیے کہ ہم مومنین ہیں تو ناشکریہ ادا کر اس لیے کہ یہ تو ایمان والوں کا کام ہے جو میلاد کا انکار کرے میلاد والوں کو بدتی کہے سرکار کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والوں کو برا سمجھے اسے کہیں گے یا تیرا ایمان سا تعلق ہے وقت افتان پذیر ہوا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا